بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد جعوید اور آپ دیکھ رہے ہیں سکیل ماسٹر فرنز اگر آپ نے ایف بی آر کسٹم سپوئی کی پوست پر اپلائی کی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے آپ کسی بھی ریجن سے تعلق رکھتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہترین ہونے والی ہے کیونکہ آج ہی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے لہور ریجن کے سلپس سٹارٹ ہو چکی ہیں اس کے علاوہ ایک اور ریجن کے بھی سلپس جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے علاوہ ایک ریجن کے فیک جو لیٹر ہیں شیئر ہو رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کونکون کے کون سے لیٹر جو ہے وہ فیک ہے اس کے علاوہ کل میں نے ویڈیو شیئر کی دیا آپ دوستوں کے ساتھ جس میں میں نے کہا تھا کہ صرف جو لاہور سیول ڈویزن کے رہائشی ہیں جن کے پاس لاہور سیول ڈیویزن کے ڈومی سیل ہے تو وہ ہی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی دوست نے غلط انفرمیشن شیئر کی ہے کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کہ اس پر جو ہے وہ سارے کنیڈیر جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر بھی میں ایک وضاحتی بیان دوں گا انشاءاللہ ویڈیو مکمل دیکھیں ویڈیو کو سکیپ نہ کریں تاکہ آپ مکمل اگائی حاصل کر سکیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ چینل پر نئے تو جانر کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر رکھ لیں تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز میں بناؤں نئی اپ ڈیٹ کے متعلق تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور آپ تمام تر انفرمیشن سے اگاریں چونکہ فیزیکل سٹارٹ ہو گئے ہیں تو فرنڈز میں نے فیزیکل کے متعلق ایک بہترینی ویڈیو بنائی ہے میل فیمل دونوں کے لیے کہ آپ کیسے جو ہے وہ اپنا بیسٹ فیزیکل اٹیمپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو ضرور واج کریں ٹھیک ہے ویڈیو جو ہے آپ میری چینل کی ویڈیوز میں جائیں گے تو اس ویڈیو کو ضرور واج کریں انشاءاللہ آپ کا فیزیکل جو ہے وہ بہتر سے بہترین ہو جائے گا اور ایسے کنڈیڈیرز جنہوں نے اسلام آباد میں ایک فیزیکل ٹیسٹ دیا تھا جن دن پی ٹی ای کا جلسہ تھا ٹھیک ہے تو اس دن ان کا فیزیکل رہ گیا روڈز بند تھے تو وہ دوست جو ہے وہ میری جو کمیونٹی ہے اس میں جا کر یہاں آپ کو ایک گروپ کا لنگ مل جائے گا گروپ میں ایڈ ہو جائیں اور جو ہے ایک بہتر حکمت عملی اختیار کر کے آپ جو ہے اسلام آباد کے جو سنٹر تھا اس سے کانٹیکٹ کر کے اپنا بہترین فیزیکل اٹیمپ کروانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں وہ تمام جو جتنے میمراحل ہیں وہ اٹینڈ کریں لیکن کچھ سبسکرائبر نے میں نے انفرمیشن شیئر کی تھی کہ انشاءاللہ سبتمبر کے پہلے ہی ہفتے میں انشاءاللہ آپ کو رول نمبر سلیپ جو ہے وہ رسیب ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے لیکن دو دوستوں نے بہت بیڈ کامیٹس کیے تو الحمدللہ ابھی دو سبتمبر کے پہلے ہفتے میں تقریباً بہت سے ریجن کے رول نمبر سلیپ سٹارٹ ہو گئے ہیں ابھی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ٹھیک ہے تنقید کریں لیکن اس طرح تنقید نہ کریں کہ مثال کے طور پر اگلے کی دل آزاری ہو تو فرنز یہ انفرمیشن میں نے شیئر کی تھی سب سے پہلے میں نے یہ انفرمیشن شیئر کی ٹھیک ہے کہ جو بھی کانیڈیٹس رکھتے ہیں لہوڑ ڈیویزن کا ٹھیک ہے تو وہی صرف اس پر اپلائی کریں باقی جتنے بھی کریں گے اپلائی تو فری ہے آپ کی اپلائی تو ہو جائے گی لیکن آپ کے فیزیکل بھی شاید آپ سے لے لیا جائے لیکن جب انٹرویو ہوگا تو آپ کو سکپ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ سب کے لیے نہیں ہے کیونکہ کافی زیادہ کانیڈیٹس نے مجھے کال کی ہے ٹیکس کی ہیں ٹھیک ہے کہ کیا سب ہی کانیڈیٹس نے اس پر اپلائی کرنا ہے تو اپلائی تو آپ کی ہو جائے گی لیکن آپ کی اپلائی جو ہے وہ فضول ہوگی ٹھیک ہے صرف جو لاہور سیول ڈیویزن کے ریہائش ہیں ان کے پاس ڈومی سیل ہے تو وہ ہی جو ہے پندرہ ناؤ دوہزار چوبیس تک ان پوسٹوں پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کے پی کے والے دوستوں کے لیے خبر ہے آپ نے یہ سوشل میڈیا پر ایک لیٹر بھی دیکھا ہوگا ٹھیک ہے میں نے بھی کافی بار دیکھا ہے لیکن یہ لیٹر فیک ہے میں نے کنفرم کیا ہے کہ جو ہے لیٹر جب یہ ایشو کیا گیا تھا اس وقت تک جو ہے کوئی بھی شیڈول نہیں بناتا تو یہ لیٹر بالکل ہی فیک ہے ابھی تک کے پی کے والوں کو کسی کو بھی کسی بھی کانیڈیٹس کو جو ہے رول نمبر سلی فیزیکل کی نہیں ملی ہے آپ پی ایچ سے فون نمبر سے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فون نمبر بالکل غلط ہے کیونکہ پشاور کا کوٹ جو ہے وہ 091 ہے تو یہ جو ہے بالکل فیک لیٹر ہے ابھی تک کے پی کے ریجن کے رول نمبر سلی فیزیکل کے سٹارٹ نہیں ہوئے انشاءاللہ ہو جائیں گے انشاءاللہ امید جائیں ہیں کہ انشاءاللہ دس تاریخ سے پہلے پہلے آل ریجن کے رول نمبر سلی فیزیکل سٹارٹ ہوں گے اور انشاءاللہ ملتے رہیں گے اس طرح اور ایکسپیکٹڈ جائیں ہیں انشاءاللہ اس جو مہینے کی انڈ ہوگی اس تک تمام فیزیکل انشاءاللہ کنڈیکٹ کر لیے جائیں گے اب بات یہ کر لیتے ہیں کہ لاہور ریجن کے بعد کون سے ریجن کے رول نمبر سلی ملنا سٹارٹ ہو چکے ہیں اس سے پہلے روکیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں جی ہاں تو فرینڈز اب لاہور کے بعد فیصل آباد ریجن کے رول نمبر سلی ملنا سٹارٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے آپ ایک دوست نے میرے ساتھ شیئر کیا ہے فیصل آباد والے دوستوں کو بھی رول نمبر سلی ملنا سٹارٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے لاہور ریجن کے جتنے بھی سنٹر ہیں وہ دوست خیال رکھیں اپنے ایڈریس کا جو بھی ایڈریس آن لائن اپلائی کے ٹیم آپ نے دیا تھا اور فیصل آباد ریجن والے جتنے بھی کانڈیٹس ہیں وہ بھی اپنے جتنے بھی سنٹر ہیں ان کے رول نمبر سلی ملنا سٹارٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ایڈریس جو بھی منشن کیا تھا اس ایڈریس کا خیال رکھ آپ پتہ کر دی رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے رول نمبر سلی ملنا سٹارٹ ہو گئے ہیں چار پانچ دنوں میں ضرور انشاءاللہ دیلی بیسز پر ملتے رہیں گے جن دوستوں نے کلیکٹوریٹ کسٹم اپریزمنٹ کسٹم ہاؤس ڈرائی پورٹ فیصل آباد پر اپلائی کیا تھا تو وہ تو لازمی خیال رکھیں فرنج جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ بھی انفرمیشن شیئر کی تھی ہر ریجن میں جو ہے وہ اپنا ایک شیڈول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میئرمنٹ منشن ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ رننگ بھی منشن ہے پل اپس بھی منشن منشن ہے اور پش اپس بھی منشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پل اپس بھی اور پش اپس بھی نکالے جائیں گے تو آپ جتنے بھی فیصل آباد ریجن والے دوست ہیں تو پل اپس اور پش اپس کی بہترین تیاری کر کے جائیں کیونکہ رول نمبر سلیپ میں جو بھی چیزیں منشن ہوتی ہیں وہیں جو ہے فیزیکل میں اٹیمپ کروائی جاتی ہیں فیصل آباد والوں کا ساتھ سپتمبر سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے فیزیک اور اس کے علاوہ ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنا یہ اوریجنل جو آپ کا کار لیٹر ہے یہ اور اس کے علاوہ دو عدد جو ہے شنہتی کارٹ کی فوٹو کاپیز بھی آپ نے اپنے ہمارا لے کر جانی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے علاوہ ملتان ریجن جو ہے وہ بھی جلد سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ آپ کو بھی دس طریق سے پہلے پہلے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بھی رول نمبر سلیپ ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے بلوچستان اور سندھ والے ٹھیک ہے ان کی میں انشاءاللہ بہت جلد انفرمیشن لے کر آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا اور کے پکے والوں کی بھی انشاءاللہ یہ تین ریجن جو ہے اب سٹارٹ نہیں ہوئے پھر بھی میں انشاءاللہ کل تک کوئی بیٹرین انفرمیشن لے کر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا برال امید یہی ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس مہینے کی اینڈ میں تقریباً تمام جتنے بھی ریجنز کے فیزیکل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ اس کے بعد جو ہے ایک ہی مہینہ ان کے پاس رہ جائے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تیس اکتوبر جو ہے وہ اس اپوائٹمنٹ اس رکروٹمنٹ کی لانس ڈیٹ ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے پہلے انہوں نے مکمل پراسس جو ہے وہ کرنا ہے اگر یہ تیس سبتمبر تک یہ کام جو ہے مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ یہ جتنا بھی رکروٹمنٹ پراسس ہے فیزیکل کا ٹھیک ہے فیزیکل تقریباً یہ تیس سبتمبر تک مکمل کریں گے کیونکہ اس کے بعد ان کے پاس ایک مہینہ رہے گا اور ایک مہینے میں انہوں نے کیا کرنا ہوگا کہ فیزیکل کے شارلسٹ کانڈیڈیٹس کو انٹرویو کے کار لیٹر بھی بھیجنے ہوگے پھر انٹرویو بھی کانڈیکٹ کرنے ہوگا اور انٹرویو کے بعد جو ہے ان کی سیلیکشن بھی کرنی ہوگی ان کو پوائنٹ بھی کرنا ہوگا تو انشاءاللہ انشاءاللہ امید جائیں ہے کہ جتنے بھی ریجن ہیں ان کے فیزیکل جو ہیں وہ تیس سبتمبر سے پہلے پہلے انشاءاللہ اکتتام پوزیر ہو جائیں گے اور تیس سبتمبر کے بعد ان کے انشاءاللہ یہ امید کی جائے سکتے ہیں دست یا بارہ تاریخ تک ان کے انٹرویو بھی کانڈیکٹ کر لیے جائیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو ٹائم ہے وہ کافی کام ہے اپنے آپ کو فیزیکل اور انٹرویو کے لیے فلی تیار رکھیں انشاءاللہ کیونکہ یہ اگر دو چیزیں آپ کی بہترین ہوتی ہیں تو آپ کی امپوائنٹ وہ پکی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ مزید جو بھی انفرمیشن ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اچھا سا کامرس کر دیں گے تو ہماری حاصل آفزائی ہو جائیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کا حابی ہونا صرف و السلام اللہ حافظ